موسیقی ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتاو آہ و تمتے آہو فیہا طویلا یاربا محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہ عال محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذل جلال والاکرام اللہ اے علاو کل شیعن قدیر اللہ اے محمد وعال محمد علی مسلام دے بھی خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے بھی مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ مسلام دے بھی محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ ابو علیہ وآلہ وسلم نو آلمین تے رحمت بنا من اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ چنازل کرن اللہ اے مومن دے کبرج امیر المومنین دے کرسی لوا من اللہ اے حسنین شریفین علیہ مسلام نو جنت دے سرداری اتا کرن اللہ اے مسمِ تمارنو سولیتے بھی سکون اتا کرن اللہ اے مختارِ سقفینو کڑیاں مجھ بھی حیبت اتا کرن اللہ الہی اپنی عزت دا واسطہی صاحب الزمان دے ظہور اجتاجیم فرم الہی آمین الہی بقیت اللہ دے ظہور اجتاجیم فرماؤں سارے شاملوں سو الہی سر اللہ دے ظہور اجتاجیم فرماؤں سر اللہ العظم دے ظہور اجتاجیم فرماؤں میرا مالک بقیت اللہ العظم دے ظہور اجتاجیم فرماؤں الہی وقتِ امام علیہ السلام دے معرفت نصیب فرماؤں صاحب الزمان علیہ مسلم دا قرب نصیب فرما الہی گناہ گا رکھا نو موت تو پہلے شہن شادہ دیدار نصیب فرما اس ذکر پاک نو اس اجتماع نو اس مجلس نو اپنی بارگاہ اچھ امام عصر علیہ السلام دی بارگاہ اچھ قبول و منظور فرما الہی اپنی عزت دا واستی جتنا بھی ذکر اذکار ہویا نعرہ و سلوات دا آیہ و حدیث دا و فضائل و مسائب دا الہی تیری بارگاہ اچھ پیش کر دیاں بحق جناب محمد تقی علیہ السلام و بحق شہن شاہ مشہد علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام الہی تیری بارگاہ اچھ پیش کر دیاں تیری شان تیری عزت تیری بزرگی مطابق اس دہ جو بھی جتنا بھی عجر بندے بان لیے مجلس دے جملہ مرہومین دے نام امال اس درشوہ حاضرین مجلس دے مرہومین دے درجات بلند فرما بیمار مومنین و مومناتنو شفاہ اتا فرما جو مومن بے اولادن الہی عزت جواد العائمہ علی مسلام دا صدقہ بے اولاد مومنین نو عجدس امام دے عزت دا صدقہ اس مجلس ازاد صدقہ بے اولاد مومنین نو کامل الخلقت نرینہ صالح اولاد اتا فرما جو مومن پریشان ان جو مومن مقروض ان الہی انہ دے دردہ نو دور فرما دعا من دلی چمنگیاں جارین سارے امین اکھیائے بہت بڑی دعا دیکھ جاریاں الہی اپنی زد دوستہی سوائے در امام دینان کسے دا موتا انہ دیاں اولادن انیک اور سالے بڑا ساڑے دلن چو دنیاں دی محبت نو دور فرما محبت امام زمن نصیف فرما معرفت امام و قرآن و قعبہ و کربلا نصیف فرما بہت بڑی دعا بہت خوبصورت خوشو خوزون علامین اکنا الہی اپنی زد دوستہی مومنین و کربلا مولا دی زیارت نصیف فرما الہی امین مشہد و قن دی زیارت نصیف فرما امام علیہ السلام دے شہر سامرہ دی زیارت نصیف فرما کازمین دی زیارت نصیف فرما نجف اشرف دی زیارت نصیف فرما مکہ و مدینہ دا دیدار نصیف فرما بلخصوص بلخصوص ملک شامج فاتح شام دا سلام نصیف فرما میری پاک مخدمہ دی زرید ہی حفاظت فرما زرید محافظہ دی حفاظت فرما الہی اپنی عزت دوستہی جڑے زرید ہی حفاظت کر دے درجہ شہادت فائز ہوئے الہی آلہ علیہین اچھ مقام عطا فرما تمام دعا مانوں اپنی عزت دوستہی اپنی بارگاہ اچھ قبولو منظور فرما وطن عزیز ملک پاکستان استحکام عطا فرما امت محمد مصطفیٰ ترحم فرما ما شاء اللہ لا خول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الراحمین صلوات بلند وازلال قبولیت اللہ صلی اللہ اجازت ہے جی گفتگو دا آگاز کریے دیر کافی ہو چکی ہے سفر بھی طویل ہے لیکن مجلس دا موضوع اتنا بلندے جواد العائمہ حضرت محمد تقی علیہ الصلاة و سلام ایک صلوات کرو مولادنا اللہ صلی علیہ و محمد و آل محمد و عجل لولیق الفرج محمد و آل محمد و عجل لولیق الفرج تو میرے سامعین محترم شیعہ سننی صاحبان تو میں تھوڑا جو وقت جناب دل احسا چونکہ مجلس دا جو ٹائٹل ہے جو موضوع ہے اس تے اگر گفتگو نہ ہوئے تو پھر اسی بھی اپنا کردار ادا نہ کر سکے اور سونہ نالے بھی شاید کردار ادا نہ کر سکے دے تو میں کوشش کردہ گو میری زبان ہی چتنی طاقت نہیں کہ میں جواد العائمہ دا تذکرہ کرا اے او امام جسنو متقیوی تقیع دیں ہم اسے ایم مولا جن کی طرح فرماوے سر اٹھا کے بولنا امام زبانہ راضیوں میں اے او امام جسنو متقیوی تقیع دیں اور ایک سو پچانویں ہجری دس رجب جس شابیچ میرے شہنشاہ دا ظہور پاک ہو منہا حقیمہ بنت موسیٰ قاظم سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ہمشیر امام رضا علیہ السلام تو میرے محترم سامین میں چاہنا کہ میں چار پنج منٹ دی ایک تاریخی ایک تاریخ تو اٹھے حوالے کرا چونکہ اگر میں صرف امام جواد علیہ صلوات و سلام دا تذکرہ کردا تو پھر بھی مجلس دھوری رہ ویسی تو جوانا نو سمجھ نہ سی کہ امام دی وجہ شہادت کیا بنی مجلس پڑن وستے کروائے گئے نا آگاہی وستے کروائے گئے نا تو میں اسے حق نو ادا کرن دی کوشش کردا حارون رشید کہ او ظالم حکمرانہ جس دی پورے برے آزم تے حکومت آئی یعنی ایک پورے برے آزم تے اس دی حکومتہ پر چم لہراندہ آئی دو شادیاں حارون رشید دی ہیں چار پنج منٹ دی بعد پھر فضائل دے موتی ایک شادی اس نے عربیچ کی تھی جڑی اس نے عربیچ حارون نے شادی کی تھی اسی چو اللہ نے اس میں ایک بیٹا دیتا جس دنہ اس نے حادی رکھیا ایک شادی اس نے عجم ایچ کی تھی ایران ایچ کی تھی اسی چو اللہ نے اس نے ایک بیٹا عطا کیتا جس دنہ اس نے معمون رکھیا حارون نو دوان پترہ نال پیار رہی پترہ نال پیار دے باوجود پترہ نال بڑا پیار کردہ پیار کردہ کردہ مر گیا لیکن اپنی حکومت دے دو حصے کر گیا ایک حصہ حادی نو دیتا چونکہ حادی عربی بیوی چوا تھوڑا ذہن نو جلدی جلدی سفر کرے آئے حادی نو عرب دیتا مامون دی ما اجم دیائی ایران دیا اس نو عجم دیتا یعنی ایران مامون نو دیتا اراک جیڑا ہائی عرب جتنا ہائی او سارا حادی نو دیتا آب مر گیا دوان بھرامہ دی آپ پسچ بندی نائی پیوہے کانے ما وکری وکری آئی میری مرضی یہ مجلس جنت بن جاوے جوائدو لائمہ دا صدگاہ دوان بھرامہ دی آپ پسچ بندی نائی وجہ کیا ہے ہر بھی راتا حسین تے عباس نہیں ہوگا بیربانی جی بارہ نے سیبان خدا زندگی درات فرماوے امام ایسا راضیوں میں شل جھولیاں بھر کے جاو سای مولا زندگی درات خدا زندگی ایسا نعرہ بیمارن شفا ہو جاوے حیدری آج جلی مجلس جڑے بے اولاد حضراتو انہاندے وسطے بڑی اکسیرے چونکہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نو بڑی پیارے امام جواد علیہ السلام چونکہ اللہ نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نو زندگی دے آخری سالہ میں چبیٹا عطا کیتا اور بظاہر سارے آئمہ وی چوجڑی ظاہری تک تھوڑی حیاتی ہے وہ بھی امام جواد علیہ السلام دی ہے جنہیں پنجی سال جب اختلاف رواہ ستاوی سال ایک سو پچانویں تو دو سو وی ہجری دے درمیان تو عمل بھی ہے اس عمل نو بھی یاد کرلو مجلس دا بیسیکلی مقصد تو یہ ہی ہوندہ ہے کہ کوئی شئے حاصل ہو جاوے تو عمل اس طرح ہے کہ دو رکعت نماز ہے فجر دی ترہا لیکن پہلی رکعت سورہ فاتحہ دے بعد سورہ یاسین دوسری رکعت سورہ فاتحہ دے بعد سورہ رحمان یہ دو رکعت نماز پڑھ کے علی بن موسیٰ رضا نوہدیہ کرو تواستہ جواد العیمہ دے دیو تکتہ رضا کھارا کے دیو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو میرے محترم سامین یاد رکھنا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ایران کیوں بلائے گئے اور پھر امام جواد علیہ السلام ایران کیوں آئے ہن چپ کر کے سن دے گئے گلہ تو مامون اور حادی دی لڑائی ہوئی اور مامون نے حادی نو قتل کروا دیتا میکنہ ہر بھیراتا حسین تے باس نہیں ہوندہ جہ جوان سنو تے کشارت و اڈیوستے کران ہر بھیرات سجاد تے اکبر نہیں ہوندہ کیا بات ہے جناب خدا سماعت و سلامت رکھے تو میرے محترم سامئین قتل ہوں منتباد دار الحکومت اس نے مامون نے اجمن بنایا اجمن دار الحکومت بنا منتباد چونکہ ایران شیعہ نے حیدر کرار دیتا داد زیادہ ہی تو تعداد زیادہ ہوندی و جاتوں ایرانیہ نے بغاوت بلند کی تھی کہ اس ممبر دے اصلی وارث تو علی ابن موسیٰ الرزائن خلافہ تو ہاں قلید پتران دا بند ہے تو ممبر دے اصلی وارث علی ابن موسیٰ الرزائن تو بغاوت جو میں اٹھنا شروع کیتا تو مامون نے مشورہ کیتا کس بغاوت انہوں کس طرح دبایا جاوے تو ایک سیاست چلی گئی ایک پلننگ دے تیت وزراء نے آکھیا کہ تو امام علی ابن موسیٰ الرزائن مدینے چو بلا ولی اہدی دا جشن کروا اپنے دربارے چک تخت لا دے ولی اہد بنا کے علی ابن موسیٰ الرزائن بہا دے شیعہ بھی خاموش سمجھا رہی ہے کوئی نہ میرے گزارش تو ایک گلن جوانو کل تو سن کوئی پچھ سی بھئی مولدی مجلس گئی آئے تو ایک گلن دست دیا تو زبانے چو لکنت نہ آسی تو امام علی ابن موسیٰ الرزائن مدینے چو بلایا گیا انہوں ایک سو پچانویں ہجری پوری توجہ چاہنا دس رجب اللہ نے علی ابن موسیٰ الرزائن جواد علیہ السلام عطا فرمائے جناب خیزران جناب جی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ سلوات اللہ علیہ حقیمہ بنت موسیٰ قازم سلام اللہ علیہ سلوات اللہ علیہ اور امام علی ابن موسیٰ الرزا سہنِ عشمتج موجود دس رجب دیرات دو بیبیاں حجریت گئیاں ایک تخت چراغ روشن کیتا جس وقت ظہور دا وقت قریب آیا تو چراغ بج گیا نور امامت نے چمک ماری آئے شاء اللہ بے اولادہ نمتر نصیب ہو جاوے اسلام حیدہ صدقہ ہر بندے نہیں پتا کیا بیان ہو رہے ہیں میرے محترم سلام خدا زندگی دراز فرماوے نور امامت نے ایسی چمک ماری یا علی ابن موسیٰ الرزا والی مشہد سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ الرزا علیہ السلام دا پہلا قدم حجرے دے اندر آیا امام نے ہاتھ بلند کی تے یا محمد پرواز کر کے علی رضا دے ہتھا دے آیا رضا نو تیرا رجب قابعہ اللہ منظر یاد آگیا کیا بات ہے علی حد علی حد خدا زندگی دراز فرماو جناب بہت شکریہ جناب امام زمانہ علیہ السلام یعنی تیرا رجب المرجب تری آم الفیل اتھے محمد مصطفیٰ نے ہتھ و دھائے تو علی پرواز کر کے آئے اتھے علی ہتھ و دھائیں تو محمد پرواز یعنی معلوم ہویا کوئی ادھار لہایا جا رہا ہے تو جس وقت ولی عہد بنا کے اور یاد رکھنا امام جواد علیہ السلام اے ساڑے او امام جنا صرف نو سال دی حیاتی وچ اٹھارہ ہزار آلمین دی امام مدبھار اپنے سر کے چاہے ہیں اے او امام امام جواد علیہ السلام اور میں ٹائٹل پڑے ہیں حالانکہ بانیان دی طرفوں میں نجازت آئی حکم آئی اپنی مرضی دی کوئی شاہ پڑھو لیکن جیڑی میں مسکین ہوں مالک نے تھوڑا جب منصب ادنا تا کیتا ہے او میں نہیں حلن دیندہ کوئی سننے لیکن دوسرے بہت سوڑا پہ سنن دیو تو سنننا چاہیدہ بھی یہ ذکر جو جنت سردار دے تو میرا نہیں خیال چار بندیں نہ لے کے جاؤ مجمع روز لوگ روز لیکن میں اپنے فرض انہوں ادا کرنا چاہنا تو امام علی ابن موسی الرزانو جیڑا وفد لون آیا ہے خورا سانی چون پوری توجہ انہوں پورے ایرانی چو جیتو جیتو گزر دے آئے تو ایرانی پوچھ دے آئے کہ کتھے جا رہے ہو تو انہ جواب دیتا کیسی علی ابن موسی الرزانو لون جا رہے ہیں تو جوانو یاد رکھنا ہے پہلے امام ان علی ابن موسی الرزا علیہ السلام جیڑے اجمع چائن پہلے امام ایران جیڑے آئے علی دہ پہلا پترے جیڑا ایران چائن علی ابن موسی الرزا اور جیڑا تاریخی استقبال ہوئے ہیں علی ابن موسی الرزا دہ ویسے تو جگہ جگہتے ہوئے ہیں جس دی تاریخ اچھ مثال نے مل دی وہ نیشہ پورے چوئے آج بھی نیشہ پورے تسی جاؤ جیتے چشمہ گائرز بھی ہے جیتے سعید محمد محروق تھی زیارت تسی اگر اتھے تسی جاؤ تو آج بھی وہ باہر انہا اسعار دے طورتے انہا اماریاں لائیں ہوئے ہیں جو میں امام علیہ السلام دہ قافل آیا تو آپ اندازہ کر لے وے ملتان علیو بے کتنا وڈا راشا ایک تاریخ دے مطابق اس راشے صرف سات لکھ تو محدث ہے سات لکھ محدث پوری ذمہ داری نال تو یعنی مقانہ دیاں چھتاں دہل رہیاں دیواراں حل رہیاں درختان تے مخلوق کماریاں تے مخلوق سواریاں تے مخلوق ہر پاسے مخلوق تے علی ابن موسیٰ الرزا علیہ السلام دی اماری جدہ نیشہ پورج داخل ہوئی تو راش اتنا بد گیا کہ معمون دے سپائی کنٹرول نہ کر سکے میں ایک جملہ آدھاں جیڑاں انتظار قائم ہی تڑپ رہے اس انہوں پتاو سی میں کیا پی آدھاں کچھ شیئے تو ایسے بے سبر ہو گئے نا فوجین دے سامنے ہت بن کیا دے نبی کھاؤ تو صحیح محمد سوڑاں کتنا بولا زندگی دراز فرما سارے بول ہو رہی تو امام جواد علیہ السلام دا ظہور اور امام دا آمنا تو جس وقت علی ابن موسیٰ الرزا علیہ السلام نیشہ پور پہنچے پہنچن تو بعد پھر امام علیہ السلام دے امر حکم دے اماری دا پردہ ہٹا جائے اور ایسا منظر ہاں ایسے لوگ دوڑے چونکہ پہلے امامن جڑے گلڑے ننجا سکدے جڑے کسے زادی رہ نوہ من دی وجہ تو ننجا سکدے سارے دوڑے پردہ ہٹیا سیا گھنی داڑی دا گھیرا رخ سار تے تل دا نشان چہرے دی زیافت و کائنات منور پہ ہوندیئے میرے محترم سامین کچھ ایسا منظر بڑیا جس دے نگاہ پہ یوں تھائیں رک گئی تے جینا شور مچایا اتنا سونے موسیٰ قازم دا بچڑا جڑے جوان گھوڑے ہاتے ان زیارت رضا وستے تری کھلان دا ارادہ کیتا تے جس دا پہ رکاب پھسی ہے اس پہر نہیں کٹے اس جے بھی چو کھنجر کر کے رکاب کٹ کے آدھے وے کھڑتا دے رضا کیا بات ہے دی آخری صاحبہ خدا زندگی درات فرماوے بہربانی دی مولا زندگی درات ہاتھ بلد کر کے نار حیدری تو میرے محترم سامین سلسلہ تزہب علی حدیث گریمام علیہ السلام نے نیشہ پورج فرمائی کہ بادشاہ نے فرمایا کہ لوگاں نے آکے کے حدیث سنا کیونکہ صحیح بخاری بھی لکھی جا چکی ہے صحیح بخاری امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دے دورچ لکھی جا چکی ہے تو اتنے محدثان تو اتنے رابیان موجوداں تو ہر کوئی آخر ہے ابھی محمد موچ محمد دی گل سننی ہے محمد دی بات سننی ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلع جیڑا اس سے داخل ہویا او امن اچھے اور اس قلع دی ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا بھی تو اس سلسلہ تو زہب دی حدیث دے مطابق سب تو پہلے کسی دنیا کی سے بھی ملک دی کرنسی تے کلمہ علی ولی اللہ تک لکھے آگیا یعنی سیاست پر نپ رہی آئی نا سیاست نے کیا کم کی تا کہ شیعہ دی حمایت ووٹ حاصل کرنوستے انہاں کے کہ جیڑا جیشنِ ولی اہدی منامنے علی ابن موسیٰ رضا دا اس سے سکھے بنوائے جامن جناندے تے کلمہ سلسلہ تو زہب دی حدیث دے مطابق کندہ کروایا جاوے اور کلمہ لکھوائے گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ تک جیڑا پہلی دفعہ کسی کرنسی دے ہاں یاد رکھا ہے یہ کرنسی ماں میری زادی ہے جستے علی ولی اللہ دے مہر آئیت ایک بار میں دی اسی جستے علی ولی اللہ دے مہر لگی اسی آئے کرنسی جلسی ہو جستے علی ولی اللہ دے مہر لگی اسی مہربانی جاؤں میرے مہترم صاحبین تو امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام جس نور محلے تہرایا گیا لکھان دی تعداد چرانی گھر جائی نہیں رہے عرب اجم دے لوگا جیڑا بیکھو جتے امام ہیں جتے امام ہیں جتے امام ہیں تو امام قدم چیندیں تو لوگیں درود پڑھ دیں جو درود دی بارے چلان دیئے سخی موجود بقیت اللہ العظم علیہ السلام تو آج ساڑے درمیان اللہ کرے وقت آبے شہن شاہ جو موجود ہوئے تے تیری میری سلوات پڑھن دا کے میار ہو اگر میں اپنی بات کران تو میرا تو جگر پھٹ ویسی کہ میرا دل ہو سی میں یہ جو درود پڑھا محمد والے محمد تے جتے امام موجود ہو میں تو یعنی درود دی آواز دے نال ایسا ایک سما پیدا ہویا اور امام علیہ السلام نو ایک پولیسی دے تحت دور رکھیا گیا شہر دی آبادی تو اور جنگل دے کنارے تھے دوسرے دن والی اہدی دا جشنائی اماری بھیجی گئی لکھان دی تعداد شیعہ پہنچے عربی عجمی سارے شیعہ موجودا امام علیہ السلام نور محلی چو برامد ہوئے محل سجایا گیا دربار سجائے گئے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام لکھان دے رشج کروڑان دی سلواتج باشا تردوے اماری پہلا قدم رکھن لگے یا امام علیہ السلام نے قدم روکیا اور نگاہ جنگل دے اس رستے تکی تھی جنگل داخل ہو رہے ہا یا لکھان دے رش نے بھی چہرہ جنگل آلے پاسے کی تا تھوڑی دیر دے بعد ہزارہ تے لکھان دے رش نے ویکھیا ایک شکاری تازہ زندہ ہرنی شکار کر کے جنگل دے رستے تو بہرہ ہے لیکن منظر عجیبے شکاری دموں بزارہ لے پاسے ہرنی دموں رزا لے پاسے بولے ہو جے دا بولر جوادو نائمانو چنگا لگے دوہ بولے تو کیا فرکے ایسا نعرہ دوبدر دورو جامن حیدری سمجھے جوانو تو میرے محترم سامین ایک بہت بڑی حقیقت بہت بڑی تاریخ ہے واقعہ علماء وزاکرین تو بے بہا بیش دفت سو سنے اسی لیکن ناجس لیکھ نتیجہ نمہ جڑتور تک پہنچانے تو امام علیہ السلام نے کسے نو فرمایا بے شکارین بولا تو شکاری لوگ دوڑے تو شکاری گھبرایا تو انہیں کہ گھبرا نہیں تین اللہ دی رحمت نے یاد کی ہائے 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 تو امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام دے حکم دے مطابق شکاری اس حجومت مجمت بادشاد سامنے پہنچے آ تو امام علیہ السلام نے فرمائے ہر نی میری بارگاش درخواست گزارے ہائے 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 اے آگرہی ہے بچے بکین شیر فی واہ ہو تو واپس آ ایسا وہ سا کہ جی تو سیستی زبان سمجھ دیو فرمائے میرے میرے رضاً آ又 ہے نا آئے ہا 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 جزاک اللہ جلال وہ نے ذہن اچھ رکھنا کہ جشن والی حیثیت جشن تیارے لوگ دربار چنتدار چنت تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر دے بعد آوے سی دس بستار جگرد ہے سرکار جرت نہیں جو تو آڑے چہرے تھے نوری اتنے جلالت اتنی ہے کہ میں کوئی تو آڑے سامنے لیکن سرکار جڑی جنگل اچھ ہاتھ نہیں آن دی واپے ساسی امام فرمائے لکھا درشت پر سنو دا ترزا فرمایا میں زامنہ دیندہ زامنے میرا مولا بولے یا میرے بستے نہیں اپنے بیڑے ہیں دی عبادی بستے اپنے بچے ہیں دی لیکن روشن مستقبل بستے پوری توجہ سرکار تو امام علیہ السلام نے مرتے سکاری نے رہا کیتا تو انتظار جو امام فرمائے تھوڑی دیر انتظار کرو تو کچھ منافقین بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے انہاں کے اب چلو جیڑے کام بسی پولیسیاں کر کے اصاہانت نعوذ باللہ امام علیہ السلام وست کرنے آن ہوتا امام نے خود کر دیتا تکاروی پہلے دن دیتا جو دو عرب دیا جم بورا موجود ہے ہرنی کی توہا سی جیڑی جنگلے چھات نہیں آن دی اوہ اتنے لکھان دی راشے چاسی امام موتمن بیٹھے رہے میرے موترم صاحب من تھوڑی دی دیر گزریے تک کچھ بندی آن دے مو لہان لگ پہ ہن اپنے انہاں کہا چلو امام علیہ السلام کرنے آئی تو انجس نو فرما دین دے یاد رکھا ہے اللہ دی مرضی اللہ دی رضا اللہ جانے نبی جانے یا امام جانے تھوڑی دیر دے بعد کی سے آکیا جان بچاؤ کوئی شیرے جیڑا جنگل جو تھاڑ دویا باہر آ رہی ہے لکھان دی راشنے وے کیا تھے گھرنی اگے آ رہی ہے شیر پچھے آ رہی ہے کوچھ منافع کیا جان بچاؤ ماتا انسانات حملہ نہ کر دے وے علیہ ابن موسیٰ الرزا علیہ السلام و سلام مسنت دے دراد ہوئے سرکار فرمائے شیر کون کچھ نہیں آتا ہوتا ہر نین پہ آ دے ترکھی ٹورمتہ رزا تھاک نہ پیا یا اللہ سبحان اللہ بے امام زمانہ راضی ہوگی ایسا نعرہ بے اولادہ نوالہ علیہ ابن عبیتان مہربانی جناب تو امام علی بن موس اور شکاری نے ہر نینو بھی امام رزا علیہ السلام دے صدقہ رہا کر دیتا اور آپ بھی کلمہ ولایت پڑھیا آپ بھی حق دے امام دے منعالیاں شامل ہویا ہون لکھان دے رشویکھ رہی آئی کہ امام علیہ السلام نے زمان نہ چاہی اور ہر نہیں آئی بے جان پرواز کر رہے ہیں پرواز کر رہے ہیں ان شیعہ ہیں ان سواریاں تے لیکن خود پرواز ہے چن امام ہماری ہے چن لکھان دیتا داد دے اندر گل پھیل گئی کہ امام نے زمان نہ چاہی اکھانہ لوے کہتے ہر نہیں باپر سائیے جس وقت لیب نے موسیٰ رضا علیہ السلام دے پہلا قدم مامون دے دربارے چاہیا تو مامون نے ہواریاں نو اشارہ کیتا کہ سغنے دے سکھے جن آن دے تے کلمہ کندہ ہے وہ نچھاور کرو علیب نے موسیٰ رضا دے سیرتو جا کے شیعہ تب اوٹ حاصل ہو جاوے میرے محترم سامین حالیاں نے ملتان جوے سونے نے سکھے امام دے سیرتو نچھاور کیتے گئے ایرانی بھی دوڑے اراقی بھی دوڑے عجمی بھی دوڑے عربی بھی دوڑے امیر بھی دوڑے غریب بھی دوڑے سیہہ بھی دوڑے غیرے سیہہ بھی دوڑے ہر کسے نے جا کے امام دو باری اور نشاور کیتے سکھے اٹھا لے رکھے جے بہتے خرچ نہیں کیتے تو واپسی اپنے اپنے ملکاتے لے آئے جدوں بھی کوئی مسافر سپرتے جاوے اسے سکھے نوں کپڑے جبان کے بعد اترا کیا کھنا چاہا رضا زامن ہے سار اٹھا کے تائید حق ادا کرنا جا تیرا رضا زامن ہے جا تیرا رضا زامن ہے جا تیرا والی خورا سان زامن ہے لوگا کڑا بھلا سکھا زمان نہ دے سکتے سیہہ سینہ تان کیا کیا وہ جیڑا ہرنی دی زمان نہ دے سکتے اپنے سیہہ دی زمان نہ دے سکتے رسول اللہ جناب خیدری جزاک اللہ جو بہت شکریہ تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دی شہادت تو بعد پوری توجہ چاہنا تو نو سال دی حیاتی ویچ جو تو زہر جفان شہید کر دیتا گیا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تو امام جباد علیہ السلام چونکہ پھر شیعت اکواری بغاوت دے ڈگر تے پہنچی لوگا نے آکڑا شروع کر دیتا کہ مامون نے امام علی ابن موسیٰ رضا نو زہر جفان شہید کیتا ہے تو مامون اپنے اندر یندر گو جھوٹا ہا لیکن دنیا دے سامنے اقرار نہیں کرنا چاہنا کہ میرے موتے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دا خون موجود ہے یا میں وجہ شہادت بنیا یا میں زہر دیوائیے تو علی ابن موسیٰ رضا تو یاد رکھنا میٹنگ پھر پاس ہوئی کہ انہوں دوبارہ خون امام رضا علیہ السلام انہوں کی میں چھپائے جاوے مجلس دنال نال فضائل دنال نال تاریخ بھی توارے تک بس ختم پندرہ وی منٹ دن در میں اپنی مجلس دختتام کرسا تو میٹنگ پھر پاس ہوئی مامون اور حواریہ نے کہ انہوں اس طرح کرو کہ جواد علیہ السلام محمد تقی علیہ السلام ابن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مدینہ جو بلایا جائے اللہ تو جد جواد العائمہ علیہ السلام پہنچ سن تو دوبارہ ولیہد بناو یا کوئی نوی کوئی کرسی یا کوئی یهدہ دیو تاکہ لوگ آکین کہ اگر مامون نے علی ابن موسیٰ رضا نو قتل کر آیا تو محمد تقی علیہ السلام نا لیتنا پیار کیوں تو ایک مامون دیکھ سازی شاہی تو ایک رواید مطابق کہ مامون اپنے پورے جہو جمال دنال پورے لشکر دنال شکارت نکلن دا ارادہ کیتا ہے بغداد ہی چو نکلے پوری توجہ چاہنا بغداد ہی چو نکلے تو کچھ بچے بزار چھ کھیڑ رہے ہیں تو وارث دستار علی ابن موسی رضا گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں روز روز مجلسہ نہیں پڑی ہیں وین دیا نہ روز روز اتنے سفر رون دن توجہ چاہنا تو امام جواد علیہ صلی اللہ وسلم مشاہدہ فرمار ان بچے آن مامون دی ہیں جس وقت سواریاں قریب آئیں تو سارے بچے دوڑ گئے کہ مامون دی اماری مامون دی سواری مامون درستہ چھوڑ دیو سارے دوڑ گئے پر امام جواد علیہ صلی اللہ کھلو تے نو سال دی حیات طیبہ تو مامون نے تیور امامت رکھے آئے آئے بڑی مہربانی ملتان علیہ خدا زندہ کی درات امام جواد علیہ صلی اللہ علیہ اپنے قدم اسے مقام ترک تو جلال امام امام محمد تقی علیہ صلی سلام اے انداز کھلونا حسن و جمال حیبت ایسی مشہور امام جواد علیہ صلی اللہ سلام دی جو لوگ بزار جدو ویکھن ہا تو رش لگ وین دا یعنی جیس امام آلے پاس سے ویکھے امام آلے پاس یعنی اگر دوران حج اگر امام جواد علیہ صلی سلام کعبہ دا چکر لارہ تو حاجی وات جید جید امام ان امام تے نگا پیت وات نہیں پتہ لگے آگے ٹور نا یا پیچھے جید 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 پیچھے پیچھے حاج لگ دا کعبیج کعبہ آن آئے لگ دا ہی جو کعبیج کعبہ آ تو میرے محترم جوانو اس مجلس نو زینچ رکھنا اس نو نال لے جانا اپنی اولادہ تک بھائیاں تک اس نو منتقل کرنا تذکرہ ہوئے جس معصوم دی شہادت ہوئے جس انداز بھی ہوئے تذکرہ ہوئے ضرور دو لفظ تسیر رکسو اپنی زبان تے دا بقیت اللہ العظم رکسنے میرا وعدہ تو لیکن اگر جذبہ سچے قوم دی خدمت کرن دا یا اس علمی خدمت کرن دا یا کسے بھی حوال لے دال تو بقیت اللہ العظم مدد وسط ہر وقت موجود ہے تو معمون اماری تلت تھا ختم ہو گیا فضائل ایک ٹکڑا فضی لد تو اماری تلت تھا قریب آیا نہیں دوڑے فرمایے اسی بھجان آلے ہاں ہی نہیں کیا بات ہے خدا جو علی زد گی امام جباد علی سلام محمد محمد فرمایے اسی بھجان آلے ہاں ہی نہیں امام علی سلام فرمایے بھئی میں کیوں دوڑا دوڑا تتانج تیری سواری دے گدر اندر را موجود اتنا زیادہ ہے اتنا وسیع ہے کہ تیری ہماری گزر سک دیئے اس ارز کی تا دوسرے بچے دوڑ گئے تس ہی نہیں دوڑے جملے دی قدر کرنا امام رضا علی سلام دے خون دے وارس نے دشمن دیا کچک پا کیا ہو سک دے او تیرے مجرمون اند ہو سک دے چور مجرم مجرم میں تیرا کوئی مجرم نہیں کی تا کہ تیرے سزاد اقدس ہے فرمائے محمد ابن علی ابن موسی رضا میدارین قربان کر دے وار قدمت اطلاق پیاد ایو جا جواب رضا دے سک دے جیسا دوس تو امام جواد علیہ سلام پھر بچیاں نے دائرہ کھیڑ شروع کی تھی اور معمون دی سواری اگے گزر گئے معمون دی سواری جو دو گزری تاریخ دا مشہور واقع ہے تو امام جواد علیہ سلام تو بھی روایت جو دو واپس آیا تو اس نے واقعہ رونما ہویا اس نے ایک شکار پچھے اپنا باز چھوڑیا اور معمون دے باز نے ہواج پرواز شروع کی تھی تھوڑی دیر دے بعد غائب ہوئے جو واپس آیا تو باز یا تیتر دو ہی لفظ تاریخ باز یا تیتر ہی اس دن نو کے چھوٹی جیز زندہ مچھلی نظر آئے فیزانج پرواز نو کے زندہ مچھلی نظر آئے تو معمون نے مچھلی اپنے ہاتھ مٹھے چرک لے بند کر لے واپس ہی آ رہے پھر بچے دوڑ گئے دوڑا نہ لے دوڑ گئے کرار دا چان کرار رہا غیر فرار میرے محترم سامعین تو معمون نے نگاہ کی تھی اس کے تو نے اپنے علم تے بڑا مانے ہماری تو تلیلت تھا راج شروع ہو گیا بھئی جاندیاں بھی ملیے تو کوئی ایسی دلچسپی بھت دی ذات جواد لائم ویج کہ پھر آ کر روگے اللہ تو نے اس مجلس کر کے پیاد اگر علی ابن موسی رضا دے علم تے مانے تو سلم دا تو آرے سے مندس میرے ہاتھ چھے کیا امام علی ابن موسی رضا علی سلام دی دستار دے وارث سرکار جواد علی سلام نے فرمائے او بدہ لچو مچھلی اس باد چونج چاویں دی او مچھلی نو ہاتھ چجبان کے آل محمد امتحان کرے خدا زندگی دراز دے مربانی خیدری آلی تو بے بہا واقعات ان تاریخ امام جواد علی سلام دے تو میرے محترم سامین ارمان زہر غریب اس نے ملی جدا دھیا پوڑ گئے بہت گھٹے شہادت پڑی گئے دی ماسون تے جھوٹ بولن نال واجب روزہ باطل ہو گئے دے تو میں کوشش کی تی جت جت تو کوئی ایسے گلدست تے جڑ میں توڑے تک پہنچ جا موٹی میں توڑے حوالے کر جتنا بھی ذکر مسائب اسی وہ سی سائیاں دی رضا بست میں ایک دعا منگ دا میرا اللہ جی کوئی نفیس مزاج ہوگئے نا شاہ اللہ اس نو ظاہر نہ مل جا ہوگئے زہر پتہ صرف اس نو جس غریب مل لی ہوگئے دعا منگ انشاءاللہ جی زہر مل لی ہوگئے نا انشاءاللہ اندی ما یا بین او میں صد کیوں ما جواد علیہ سلام دو سو بھی ہجری انتی زکاة زکاة دی آخری تاریخ میں اور یاد رکھ نہ مامون نے اپنی بیٹی امہ فضل دا رشتہ دتا امام جواد علیہ سلام اے مسائب اندی شعادت پڑی ویسے یہ من گھڑا تک ستر پڑھن دا آدھی نہیں آزاد دار تو اس طرح امام علیہ سلام نے علمی متاثر ہو اور امام رضا علیہ سلام خون اعزام اپنے موت مدینہ پہنچے اور پھر جدو امام علیہ سلام مدینہ پہنچے تو مدینہ ویسے امام کافی دے رہے پھر اقتدار چایا دو سو پندرہ ہجری ویچ اس دو سو پندرہ ہجری پھر ایک پر پوگنڈہ ہویا امام جواد اتنے تک امام علی نقی الحادی علی سلات و سلام دا مدینہ ہو چکا یعنی نسل امام بچ چکی تو دو سو پندرہ دے ویچ موت سم بل اللہ نے اور ام فضل چکے حسد کر دی آئی والدہ جناب علی نقی الحادی علی سلام تو اس وجہ تو انہ نے میٹنگ کی تی بے رزاد چراغ بھی زہر نال سبحان ٹکڑے کر دی لیکن اللہ نے اجاز امام اتنا علی اس امام انہو زندہ سلامت رکھیا اور بغیر کسے نقصان دے رکھیا تو بڑے تاریخ چھ واقعات ہیں جنہے میرے مولان نال ہوئے لیکن جس دا زامن اللہ آپ ہوئے ازادار جدہ دھیر گھبرا ہوئے آئی کھبرتے جاوے جدہ بغداد جبات اوکھی بنیا چونہ سال علی قیدی کھبرتے آئی دا اٹھئیو میرا بے جرم قیدی دا مرحبا 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 اٹھئیو میرا بے جرم قیدی دا دا پوترا مل لینا یہ یوں میدار رہے ان قربان کر آج بھی پہلوے امام موسی قاظم علی صلی اللہ سلام دے پہلوے جدفنن جواد الائمہ امام جواد علی صلی اللہ سلام رومان آلی کھانا تیار کیتا گیا رزاکی قسم دے انگوران جنان دے وچ زہر نو حل کیتا گیا موت سن بللہ اور اس دی بطری جی ام فضل نے مل کے سلاکی تی بی رزا دے پوتر جین دا وطن تے نو اللے او میں بہنہ دے پردے قربان کر دے وا تس کی میں برداش کر سجڑی ایک سطر میرے سامنے مسائب دیئے کھانا پکا کے زہر ملا کے امورج ملا کے سامنے رکھ دیئے کھا سیادہ دے آرمان آج وطن مدینہ ہوئے ہا رولو رولو امام لدے ہڑا مدھا یا دے کھلا جیس جوان دی ہائے نکلی آدی ایک دانہ کھا سیادہ دے نکھوا میری فاتمہ رول ویسی سیادہ دے نکھوا میری کل شوم رول ویسی سیادہ دے نکھوا میری فروا دے وال کھل سے اے ظالم اور تا دی تین وزین دی چادر دا واسطہ رول وی رول وی تاریخ کھڑا پڑ دا جیس مات می ہو بھلا ہو جین دے مذہ بیت مات مجی دے میرے امام نے کمد ہاتھ و دائن پنجی سال یا برخت لا فری نوائے ستاوی سال عالم شباب عالم جوانی روان امام ات بڈا کے پیادن بسم اللہ میرے ڈاد حسن دا ورسا وہ 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 جب آدم رو آجایا کیوں ہے مجلے سے سیاد دا بسم اللہ میرے ڈاد سجاد ورسا سیاد دا بسم اللہ میرے ڈاد موسی قاظ احمد صدقہ صدقہ ماتم دی صدا آگئی امام میری زاد قدم میں دارین قربان کر دی وہ سن سو جوان اداد رو ایڈی ظلم دی دا رضا کی ام مور چ مل لی بس آئی رول در جو 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 مجود جتھو لگ دی گئی یہ امام دا جگر کا پین دا گیا رو آنا لیو اٹھ دا باند میرا مولا دا دی دی کبار تے آیا دا دی دی کبار تے خون علم مور رکھے پیاد ہے دادا اٹھ اٹھ گال لاغ مینو ظاہر میں لگ بڑا میرے بند جن دی جن دی نئی نئی نگ لی رو آنا لیو کبار چو موس گازم دا آیا جوا آد بچڑا تیری وات وی قسمت چنگی وی دا پیان جڑ دنیا تو در دی تی نو سوڑ کفن پوے سید سید دا جڑ پنجی رجاب جا دے چڑیا گلی آس میرا جلالا میری ماں زہر آم آتم جی دی آر جی گلی آج رو رو آد آئی کیت کے دھروں آر مرحبا 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 صدقہ رول ہوئے حکان سو ضرور آوے ہر جوان دا صدقہ آخری روایے دنے بعد جنازہ تو کوئی نہیں صدقہ روم آل امام جواد علی صلات و سلام آلم شباب آلم جوان کوئی ظلم دی دار آئی جتو لگ دی گئی ازاد آر جل دا نقصان ہوتا گیا کی میں برداش کرے سو بند آدن شیع و در دن کوئی سننی بیرا بیٹھ تا روایہ سنی آئے میرے امام علی سلام مجرد اندر تشریف لائی آئی روم آل حق دا بن دا غریب دا لگ دا کوئی نا ام فضل دا بن دا مولا دے مون دی رات سا کرے آ مم بار دی قصہ میں شم میں جواد رو کمرے چپاندھ کار کے گنڈی چاڑی اندر رزاد پتر ترپ دا بار تاڑیا مار کے حس دیا تانے مار کے آدیا ہون نکی بلا ہون دیا بلا کر لے ماتم کر لے ماتم کر لے ماتم امام جواد ماتم کر لے زندگی دا کوئی پتا نہیں جی میں صد کو لکھ سالت بھگ لاتی رومان آلیو چھ سالی حیات بسائر الدرجہ تال لکھ دائی علی النکی الحاد المرتضی والی سامر راج صحابیان دے درمیان تختی دے کچھ پہ لکھ دے آئین تداب کے میرا امام اٹھی آئے مدینہ دیا گلیاں بیچ چھ سال دے دشو امام اپنا مدینہ 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 زہار گئے میرے بابے نو گئی جگر جوا دکھائے ہاتھ راکھ راکھ کے دیوار آتے جیادار اپنے مدینہ امام روکے آدھین بابا پی آدھائے مینو حسان دا ورسا آئیو میل گیا ہو میرا کوئی کوئی نانا آئیو سائے کوئی بھیج ہو ہوا رسو ماتا مہین جبار